رمضان کے روزے رماسان میں ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں جیسے نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس کا ڈبل صواب ہوتا ہے جیسے ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں ہمیں دس نیکی ملتی ہیں اس طرح ہم روزے کے عالت میں کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں دس کی بجائے بیس نیکی ملتی ہیں اس لئے رمضان کے لوزے جب ہم لگتے ہیں یہ ہمارا روزہ صرف کھانے پینا بند کر دینا یہ روزہ نہیں ہے ہمارے ہاتھ پاؤں ناک کان سب چیزوں کا روزہ ہوتا ہے اس لئے وہ مطلب کیسے ناک کان ہاتھ اس کا کیسے روزہ ہو سکتا ہے اس کا ایسے ہے کہ جیسے آپ لوگ اب ہم نے روزہ رکھا ہوئے روزے کی حالت میں ہم کانوں سے گانا وغیرہ کوئی بھی بری بات ہم نہیں سنیں گے اس کا مطلب ہمارے کان کا بھی روزہ ہے ہمارے ہاتھ کا ہمارے پاؤں کا ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے اللہ کی طرف سے ناپسندیدہ فیل ہے بھی کوئی بھی ہم ایسا کام نہیں کریں گے جو ناپسندیدہ ہے تو اس لئے روزہ میں ہمیں ہمیں سب باتوں کا خیال لکھنا ہے جیسے کہ روزہ دار کے لئے بہت زیادہ سواب ہے جیسے کہ حدیث شریفے بھی ہے کہ روزہ کے لئے جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لئے دو خوشکبرنی ہوتی ہیں ایک جب وہ روزہ افتار کرتا ہے اور ایک جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس کے علاوہ ہمیں روزہ کی حالت میں اپنے آس پاس سب لوگوں کا خیال لکھنا چاہیے اگر ہم کچھ کھا رہے اچھا اگر ہم شیئر کر دیں ہم کسی کو بانڈ دیں جو جس کو پاس نہیں ہے اس کو دیتا تو وہ اس کا زیادہ سواب ملتا ہے رمضان میں کسی طور پر ہمیں سب کا خیال لکھنا چاہیے پیر کی کشنوں میں سب کا خیال لکھنا چاہیے اس کے علاوہ جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود پرپائر بھی انسان ہر عمل جو نیک کرتا ہے جو نیک ہم کرتے ہیں وہ اپنے فیل کے لئے لیکن روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور روزہ کا عجر وہ اللہ تعالیٰ خود دے گا آپ سب کو جو بھی روزہ رکھتے ہیں اس کا عجر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اس کا اللہ تعالیٰ کیا وہ اللہ تعالیٰ عجر دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق کتاب ہمارے اور ہم سب اور ہمارے سکول لیمز کو دین دونی رات دونی ترک کتاب ہمارے آنے شکریہ